اسلام علیکم ناظرین کلوبل ایک پریس خبر لانے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظرت آتے ہیں آج کی ہیڈ لائنس پر اب نظر ڈالتے ہیں تفصیلی خبروں پر کرونا اوبا کے پیش نظر پچھلے دو سالوں سے پریشانی کا سامنا کر رہے خان کی اساتذہ کو ریاست تلنگان حکومت کی جانب سے مہانہ دوزار روپی اور پچیس کلو چامل فراہم کرنے کے اعلان کے بعد منڈل ایجوکشنل آفیسر سباش کی ہدایت پر پی جی ایڈ ماسٹر رمنا شاکل خان سعید انسار نے بھائسہ شہر کے مختلف مدارز جس میں گلوبل کرسین ونگس ویدم کے علاوہ دگر کا دورہ کرتے ہوئے اساتذہ کی تفصیلات کا بارک بینی سے جائزہ لیا بھائسہ سے ہمارے نمائن دے ہمیں دو دن کی رپورٹ نرمل شہر میں رمضان المبارک کی آمد کے پیش نظر پولیس چشن میں سرکنسپیکٹر سرنیواز نے نرمل شہر کے مجلز میں دران کھامرا ایک جائزہ اجلس منقض کیا اس موقع پر سرکنسپیکٹر سرنیواز نے مساجد میں عبادتوں کے دوران سماجی فاصلہ برخرا رکھنے اور ریاست حکومت کی جانب سے جاری قردہ احکامات پر عمل کرنے کی اپل کی جس پر مسجد مداران نے پولیس کی جانب سے مسلیوں پر سختی ناب رتے ہوئے نرمی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا اس موقع پر مفتی علیہ السخاصمی رفی احمد خوریشی ارشاد احمد مہین الدین عبدالرحمان کے علاوہ دگر موجود تھے نرمل سیہمار نمائندے علی پاشا خادریگ ریپورٹ زلے عادلہ بات میں کرنا وبا کے پیش نظر عوام میں ڈر و خوف کا ماحول دیکھا جا رہا ہے تو وہیں دوسری طرف رمز تبا خانہ انتظامیہ کے جانب سے مریضوں کے علاج میں لا پروہی اروچ پر جاری ہے عوام کی شکایت پر عادلہ بات زلے صدر کانگریز ساجد خان نے دبا خانہ پہنچ کر دبا خانہ انتظامیہ سے خصوصی ملاقات کرتے ہوئے عوام کو سہولیات فرہم کرنے کا مطالبہ کیا ریاست تلنگانہ میں کرنا وبا کی پیش نظر بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر وزیراعلا کیسی آئر کی ہدایت پر اس وبا کی روکتام میں پولیس کافی جدو جہد کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے زلے جگتیال کے میٹ پیلی میں روز بھر روز مختلف علاقوں میں پولیس کی جانب سے عوام پر کڑی نظر رکھتے ہوئے ماسک کی عدم موجودی پر جرمانہ آیت کرتے ہوئے عوام میں شور عبیدار کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی عوام میں در و خوف کا ماحول بھی دیکھا جا رہا ہے میٹ پیلیس نے مہار نمائندے فیرس خان کی ریپورٹ موسیقی 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 موسیقی